بھائی ایڈ کر رہا ہوں دو ہزار سات کی آلٹو باہر سے ریپینڈ ہے اندر سے گاری اریجنل ہے تو لکوائز آپ گاری دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے لکوائز تو ویور کات کی جائے گاری کی لیٹن کی تو آپ گاری کی لیٹن چیک کر سکتے ہیں جو کہ اپنی اریجنل حد میں کوئی ٹو ٹی وی یا کوئی ڈیمین نہیں ہے اریجنل پلیٹ گاری میں لگی ہوئی ہے لکوائز گاری بہت خوبصورت ہے یہ ویور آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار سات کی آلٹو ہے باہر سے ہی ٹی ہے اندر سے گاری پوری اریجنل ہے دو ہزار سات کی آلٹو ہے لکوائز گاری ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تو جی آپ اس کا لیٹھ سیڑ سے لک دیکھ سکتے ہیں علیہ رہم تیار گاری میں لگے میں تیاروں کی کنڈیشن اچھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس میں ریم لگن ہے گار سے ریپینڈ ہے اس پریچ ہوگر ہے گاری میں نہیں ہے اندر سے گاڑی اریجنل ہے تو ویور یہ آپ اس کی ڈگی چیک کر سکتے ہیں پھر دیکھیں مرزی اس گاڑی کی ڈگی ہے جی جو کہ بہتی کفتورت اور صاف ہے باہر سے ریپینٹ ہے اندر سے اریجنل ہے لیٹیں ویٹیں گاڑی پی اوکے ہیں کوئی کہیں سے کچھ دیم ہے جو کوئی دوٹی لیٹ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلٹو ہے دو ہزار سات پی وی ایکس آر باہر سے ریپینٹ ہے اندر سے گاڑی اریجنل ہے تو آئی ویور میں آپ کو گاڑی کا انٹیئر چیک کروا دیتا ہوں انٹیئر وائز گاڑی کیسی ہے تو ویور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگنے کے سبسکرائب لائک اور کومنٹ کریں تو ویور بات کیجئے دیش بورٹ کی تو یہ آپ اس کا دیش بورٹ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار سات کی آلٹو ہے باہر سے کلر ہے اندر سے گاڑی اریجنل ہے تو یہ آپ اس کو میٹر بھی دیکھ سکتے ہیں ایل سی ڈی بیک کیمرہ گاڑی میں لگا ہوئے اسی گاڑی کا آن ہے سیٹیں گاڑی میں اچھی لگئی ہوئی ہیں تو ویور یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں دو ہزار سات کی آلٹو ہے باہر سے ریپینٹ ہے اندر سے اریجنل ہے تو ویور بات کیجئے پیلروں کی تو میں آپ کو گاڑی کی پیلر چیک کروا دیتا ہوں یہ گاڑی کے پیلر ہے کیونکہ اپنے اریجنل حالات میں تو آپ اس کی جھڑتیں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہے اس کی جھڑتیں اپنے اریجنل حالات میں ہیں اور آپ گاڑی کے گتے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ گاڑی کا ڈور ہے جی ریور سیٹ کا آپ اس کی سیلیں چیک کر سکتے ہیں یہ اس کی سیلیں ہیں ویور جو کہ اپنے اریجنل حالات میں کوئی نیچے سے ہلکا پھل کا زند ہے برکے کل ڈیمی جے بنیوی سیل نہیں ہیں گاڑی ہر لحاظ سے اوکی ہے ساتھ کا موڈل ہے بار سے ریپینڈ ہے اندر سے گاڑی اریجنل ہے تو یہ آپ اس کے دروازے چیک کر سکتے ہیں کرتے ہیں ماشاءالہ فور پورت ہیں گاڑی کے تو یہ آپ اس کی سیل ہیں مگر آپ بھی چیک کر سکتے ہیں گاڑی کی یہ دیکھنے دو ہزار ساتھ کی آلٹو ہے بار سے ریپینڈ ہے اندر سے اریجنل ہے یہ آپ اس کی کلر دے سکتے ہیں یہ آپ اس کی کلر دے سکتے ہیں یہ آپ اس کی جھڑتیں دیکھیں جو اوریجنل حالت پر جھڑتے ہیں اس کی کہیں سے کلر نہیں ہوگا جھڑتوں میں تو آپ اس کی سیٹیں اگر میں بھی چیک کر سکتے ہیں یہ اس کی سیٹیں ہیں جی اندر سے گاڑی اوکے انٹیئر ویڈ گاڑی پخشرت ہے دو ہزار سات کا موڈل ہے سانڈ سسٹم گاڑی میں لگاوا ہے سیٹیں اگرے گاڑی میں اچھی لگی ہوئے ہیں تو ویور میں آپ کو لیک سیٹ سے گاڑی کی دروازے اور سیلیں چیک کروا دیکھوں لیک سیٹ سے گاڑی کی سیلیں کیسی ہیں دروازے بھی چیک کروا دیکھتا ہوں تو ویور یہ اس کی آپ سیلیں چیک کر سکتے ہیں دروازے کی لیک سیٹ سے یہ ان کی جی سیلیں ہیں اور یہ آپ اس کی گھتے بھی دیکھ سکتے ہیں آئے یہ آپ باد کی رحیم پر یہ آپ اس کے لغے دیکھ سکتے ہیں تم 2300 ساتھ کی آلٹو ہے VXR اسھی بگاڑا گاڑی کا آؤito ہے گاڑی میں کوئی کام نہیں بھی آپ اس کے لگے پر دیکھ سکتے ہیں تو گورر آپ اس کے لگے سیٹیں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا فیشورد پر دیکھ سکے وہ انگنت سے ہوکے 2700 ساتھ کی آلٹو ہے VXR اسی بگاڑا آؤن ہے ہمارے سپر گار؟ میں لگا ہوا ہے تو یہ آپ اس کے دردے وغلط درواتوں کو چیک کر سکتے ہیں یہ اس کی جسیلیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اپنی ارجنال حلت میں ہے یہ آپ اس کے گاڑی کو پلر بھی چیک کر سکتے ہیں یہ گاڑی کو پلر ہے جی دو ہزار سات کا موڈل ہے آٹ سات کا موڈل ہے ساری آٹ کی ریجسٹر نہیں ہے تو یہ آپ اس کی جھرجیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ارجنال ارجنال حلت میں ہے تو اہن بھر میں آپ کو باری کے ڈگی چیک کروا دیکھوں تو بھائی آپ اس کی ڈگی چیک کر سکتے ہیں یہ ڈگی کے اپلال چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھو جو ہے دو ہزار سات کی آلٹو ہے مہار سے ریپینڈ ہے اندر سے باری ارجنال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی لیتے ہیں تو یہ آپ اس کی ڈگی بھی چیک کر سکتے ہیں اس پر ٹائر پڑا ہوا ہے گیل پانل جیک مگر اگر اگر یہ ہے موجود ہے اجور Peestre Relao단 ہے سپیکر گاری میں لگ ہوا ہے جس ہون سسٹم گاری میں لگا ہو ہے اے سی گاری پانل ہے یہ آپ اندر سہ گاری کی چھت بھی چیک کر سکتے ہیں دو ہزار سات کی آلٹو ہے بہار سے بھائیزپینڈ ہے اندر سے بھائی ارجنال ہے پیر میں آپ کو گاری کی ڈگی کی سیلنٹ چیک کروا دیکھوں یہ آپ اس کی جگی کی سیلنٹ چیک کر سکتے ہیں جو کہ اپنے اوریجنال حالت میں ہیں کہیں سے تو یہاں جواری کو ضنیم نہیں ہے تو اگر البر میں آپ کو گاڑی کہیں جو زوم چیک کروا دیتا ہوں اب سے پہلے میں آپ کو گاڑی کے اوپے چیک کروا دیتا ہوں تو ہاتھا شاید سے موڈل ہے پاس لیٹینڈ ہے اندر تو اوریجنل ہے تو ڈرائی بیٹری بیور اس میں اچھی لگی بھی ہے دارو گولوں کی تو یہ آپ اس کے اوپے چیک کر سکتے ہیں اور یہ اس کے بردی بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی اوریجنل ہے تو فرنٹ پٹی کی بات کی جاتے بپ اس کے گاڑی بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ اپنی اوریجنل حالات میں انجن گاڑی کا ماشاللہ صاف ہے جی یہ آپ ریڈ سیٹ کا اپا بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ اپنی اوریجنل حالات میں تکری گاری میں لگی ہوئی ہے تو یہ گاڑی کا جیچز نمبر ہے جی باہر سے گاڑی ریپینٹ ہے اندر سے گاڑی ریڈنل ہے گاڑی میں کسی کے سن کا کوئی تعم نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار سات کی آلٹو ہے تو ویور میں آپ کو بانٹ کی سیلیں چیک کر دیکھوں ڈوریاں تو یہ آپ اس کی ڈوری چیک کر سکتے ہیں گاڑی کی جو کہ اپنی اوریجنل حالات میں ہے ڈوری گاڑی بھی ہر لحاظ سے اوقی ہے اسی ریسی گاڑی رون ہے گاڑی میں کوئی تکریب کا کوئی کام نہیں ہے تو آئیے جس بھائی کی گاڑی ہے ایسے ڈیٹیل لیتے ہیں اور بلتے ہیں کونسے موڈل ہے گاڑی مانسے اسلام علیکم بھائی کونسا موڈل ہے دو ہزار سات موڈل ہے بھائی سکڑی ریپینڈ ہے جی بھائی تھی شامل ہے انسیڈ اوریجنل ہے تو بھائی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی ساتھ لاکھ بیس ڈار پر ڈاکومیٹس گاڑی کے کلیر ہے ٹیپیل سے کلیر ہے ٹیپیل سے کلیر ہے ٹیکس بگرہ پیڑ ہے تو سات لاکھ بیس ڈار پر آپ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوکیشن کہاں کی ہے گاڑی کی پورنگی ٹون کسپا مو اچھا ہے اپنا نمبر شیئر کر دیں 0310 0310 603360 6060 نام کے اصل ارسلان ارسلان چلیں دیکھیں تو ویور جیسے کہ یہ ارسلان بھائی کی گاڑی ہے بھائی نے اپنا نمبر شیئر کر دیا جس پرائی کو بھی گاڑی سمجھ میں ہے تو گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب لائک اور کومنٹ کریں شکریہ